نوامی ناما رہو بھنشناتو آپ یہ آج گیتہ کے میں ادھیائے نو میں برنیت سلوک بائیس میں آپ کو میں بھاکتی یوگ کے بارے میں بتلاتا ہوں جس میں بھگوان نے اپنے جبی روپ کا درشن دیئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میری بھاکتی کرنے والا پرش کے پاس یوگ اوشکتائیں اور چھےم سرکچہ سب میں پورا کرتا ہوں اس کو اوشکتائوں کی پورتی بھی کرتا ہوں اور اس کو جیون میں جو شمپتی ہے یا کوئی بھی دھن ہے اس کے رکھنے کے لیے بھی میں اس کو سب کچھ پردان کرتا ہوں لیکن صرف اون لوگوں کو جو اننی بھاو سے میری بھاکتی کرتے ہیں جس کا کوئی اننی لکش نہ ہو اننی بھاو سے چنتی انتے چنتن کرتے ہوئے مام مجھ کو یہ جو جنہ یکتی پریو پاس تھے ٹھیک سے پوچھتے ہیں تیشام ان لوگ کے نت شدہ ابھیکتہ نام بھکتی ملین منشیوں کی اوشکتاؤں کو یوگ اور چھے مم اوشکتاؤں کو بھی پورا کرتا ہوں ان کی شرکشہ بھی کرتا ہوں آشم بہا میں بہن کرتا ہوں میں اننی شنٹی انتو مائے جنا پریو پاس تھے تیشانگ نتی بھی یکتانام جو گچھے مم بیام ہم کینٹو جو لوگ اننی بھاو سے میرے دیب شروپ کا دھیان کرتے ہوئے نیرانتر میری پوجا کرتے ہیں ان کی جو اوشکتائیں ہوتی ہیں انہیں میں پورا کرتا ہوں اور جو کچھ ان کے پاس ہے اکشی اس کی رکشہ کرتا ہوں جو ایک چھن بھی کشن بھاوان مرت کے بینا نہیں رہ شکتا وہ چوبیس گھنٹے کشن کا چنتن کرتا ہے اور شون کرتن بندن ارچن داش شاکھے بھاو تتھا آتمنیویدن کے دورا بھگوان کی چنکملوں کی سیوہ میں رت رہتا ہے ایسے کارشوب ہوتے ہیں اور دھاتمک شکتی سے پورن ہوتے ہیں جس سے بھکت کو آتمن شکشاتکار ہوتا ہے اور اس کی یہی ایک ماتر کامنا رہتی ہے کہ وہ بھگوان کا شاند پرابت کرے ایسا بھکت نشتی طرف سے بینا کسی کٹنائی کے بھگوان کے پاس پہنچتا ہے یہ جوگ کہلاتا ہے ایسا بھگت بھگوت کرپا سے اس انسار میں پنہ نہیں آتا چھیم کا ارث ہے بھگوان دوارا کرپا میں سنگ رکشن بھگوان یوگ دوارا پرنیتیا کشن بھاوانا بھاونا بھاویت ہونے میں شہائک بنتے ہیں اور جب بھکت پرن کشن بھاونا بھاویت ہو جاتا ہے تو بھگوان اسے دکھ میں بد جیون میں پھر سے گرنے سے اس کی رکشہ کرتے ہیں گیتا کے شلوک بائیس میں یہ بڑھنی تھے تیش میں بھگوان کہتے ہیں یہ کنٹی پتر جو لوگ اندیوتاؤں کے بھکت ہیں اور ان کی شدہ پروک پوجا کرتے ہیں واسطہ میں وہ بھی میری ہی پوجا کرتے ہیں کنٹی یہ چٹی پونے دھنگ سے کرتے ہیں یہ ابھیان اندیوتا بھکتا یجنت شدہان اپی بھی اندیوتاؤں کو تے اندیوتا بھکتا بھجنتے دیوتاؤں کے بھکتا بھکتگن یجنت کرتے ہیں پوچھتے ہیں شدھایا اندیوتا شدہ پروک تے یہ اپی بھی مام مجھ کو ایک کیول کونٹی ہی کونٹی پتر یجامی پوجا کرتے ہیں ابھی دھی پروک لیکن وہ ایجنت ابھی دھی پروک کم وہ بھی دھی پروک نہیں کرتے ہیں بھگوان کشن ادھیا ایجنت شلوک تے اس میں کہتے ہیں جو لوگ اندیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی میری ہی پوجا کرتے ہیں لیکن وہ پوجا بیدھی پروک نہیں کرتے ہیں لیکن ان کی پوجا بھی مجھے ہی پرابت ہوتی ہے بیدھی پروک پوجا کے شمبند میں بھگوان کہتے ہیں یہ اندیوتا شنطیان تو مہنگ یہ جنا پری اپاس تے جو اندیوتا بھاو شے جو لوگ میری اپاس نتیش نتیش نتیاب یوکتا نام اوشکتاؤں کو یوگم اوشکتاؤں کو پورا کرتا ہوں چھے مم بھا 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 تتھا سرکشا کا میں بہن کرتا ہوں ہم مانے یہ بھا 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 اندیوتا کی چرچا کر کے اپنے بھا 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 چندہ مکت رہنے کی بات کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب تم میں یہ اندن بھا ہے تم میرے بھا 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 تو تمہیں کسی بات کی چندہ نہیں کرنی چاہیے تمہاری چندہ میں نے کی ہے میں نے اپنے اوپر اٹھا رکھی ہے تم چندہ مکت ہو کر کے جیون جیو یہ بھگوان